آؤ لوڑ چلے گاؤں کیور پر کرتی کیور آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں بانسور کے ادھاکاباس گاؤں میں جہاں پر جگدیش گروہ جی نے اورگنک فصل کرنے کا فیصلہ لیا اور یہاں پانچ سال سے اورگنک فصل کر رہے ہیں کیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیسے شروع کیا اور یہاں فیصلہ لینے کے بعد ان کو کیا کیا سمجھ چاہوں کا سامنا کرنا پڑا آؤ سنتے ہیں انہی کی جبانی جگدیش جی میں نے پرارم سے یہ ٹھان لیا تھا کہ جیوی کھیتی جو ہمارے پوروز پہلے بھی کیا کرتے تھے پراکرتک روپ سے اسی کرسی کو کرنے میں زیادہ لاب ہے کیونکہ ورطمان میں جو راسائی نکھاد کھٹناسک اور خرپتوار ناسکوں کا اپیوگ کھیتی بھی کیا جا رہا ہے اس سے جو پیداوار ہوئیے اناز کی وہ تو بردی ہو گئی لیکن جو اناز کی گنوکتہ تھی وہ جہریلی ہو گئی اور اس کا پرنیام ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ انیک پرکار کے روگ پھیل رہے ہیں جو ایسے کیٹناسکوں خرپتوار ناسکوں اور راسائینی کھادوں کے اپیوگ سے ہی ہو رہے ہیں یہ سبھی جہریلے پدارک ہمارے انازوں کو بھی جہریلہ بنا دیتے ہیں اور جس سے انیک بیماریاں پھیل رہی ہیں میں نے یہ ٹھانا کی کیوں نہیں پرکارفک کھیتی کا سہارا لیا جائے اور اسی کو دیکھتے بھی میں نے دو ہزار انیس پانچ جون جو کی ویسو پریاؤن دیوست بھی ہے اس دن سے میں نے یہ تیہ کیا کہ اب میں آج کے بعد میں کبھی بھی کرسی میں کیٹناسکوں وے خرپتوار ناسکوں کا اپیوگ نہیں کروں گا تتھا اس کے ساتھ ہی راسائینی کھادوں کا اپیوگ بھی نہیں کروں گا اس کے لیے میں نے انیک کرسی صلحہ کاروں سے صلحہ بھی لی کہ کس پرکار سے اچھی گونوکتہ یکت پیداوار کی جا سکے اور پیداوار میں بردھی بھی کی جا سکے پرانتو پرارم بھوں میں جب میں نے دو ورس تک یہ کھیتی کی تو پیداوار نام ماتر کی ہوئی میں نے اس بات سے کسی بھی پرکار سے کوئی چنتہ نہیں کی اور میں لگاتار یہ کاریے کرتا رہا اس ورس میرے کو پانچوان ورس پورا ہو جائے گا جون چوہویس کے اندر اور میری جو کرسی کرنے کا طریقہ ہے جس میں میں اپیوگ کر رہا ہوں اس میں وشیست ہے میں جیوی کھادوں کا اپیوگ کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایک گوبر سے بنائی جانے والی کھاد جس کو ہم ورمی کمپوشٹ کہتے ہیں اس کا اپیوگ کیا ورمی کمپوشٹ کے میں نے بلاک بنائے اور ان میں میں کیچویں لاکر میں نے ڈالے اور اس کھاد کا اپیوگ میں کھیتی میں کرتا ہوں دوسرا میں جیوہ امرت گھر پری بناتا ہوں اور اسی کا اپیوگ کرتا ہوں جو فسل میں پانی لگایا جاتا ہے اس سمیں ہمارا ویدھی کے مادیم سے میں یہ جیوہ امرت کا اپیوگ کرتا ہوں تیسرا میں کیٹ ناسکوں کا اپیوگ نہیں کرتا ہوں اس کے اے وز میں میں اسی جیوہ امرت اور کچھ سادہ فٹکری کے گھول کو لگ بھگ 20 لیٹر پانی میں 5 گرام فٹکری ملا کر کے اور اس کا اپیوں کرتا ہوں جس سے کی اٹنا سک وغیرہ کسی پرکار کا کوئی فصل کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں تیسرا جو میں سب سے بڑیا کام کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے کھیتی کی پیداوار ہوتی ہے اس میں ہمارے فصلوں کو پریورتی کر کے کھیتی کرتا ہوں جیسا کہ ہمارے بزرگ پہلے بھی کرتے تھے ادھارن کے لیے جون جولائی میں گوار کی بوائی کر دیتے ہیں اس کے بعد میں اکڑوبر نومبر میں اس کھیت میں گیہوں گو دیتے ہیں اس طرح سے یہ آلٹرنیٹ کھیتی کرنے سے پیداوار میں ستہی بردی ہوتی ہے ورطمان میں جو پیداوار ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی ابھی میرے کھیتوں میں گیہوں کھڑے ہیں بہت بڑیہ گیہوں ہیں اور ساید اس بار میرے لگ بھگ تیس من پرتی بھی گھا کے گیہوں پیدا ہو سکتے ہیں اتنی بڑیہ پسل ہے اس پرکار سے میں پریورن کی رکشہ کے لیے اور منشیوں میں بڑھ رہے روگوں کو ختم کرنے کے لیے ان سبھی بھائیوں کو بھی یہی سلا دیتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے دھیرے دھیرے اس پراکرتک کھیتی کو جیوی کھیتی کو پرارم کریں جس سے کہ ہم روگوں کو جسے چھٹکارہ پا سکیں اور ایک اچھی پیداوار کی اور آگے بڑھ سکیں جگدیج جی آپ یہ کون کون چے فصل لگا رہے ہیں ابھی اب اس سمیں جو ہماری ربی کی فصل ہے اس میں میرے پاس میں جو ہے میتھی ہے اور گیہوں ہے یہ تین پرمک فصلے ہیں مسائلے میں مسائلوں کے اندر میں نے اس بار جیرہ بھی بویا تھا لیکن اس میں تو دوس کو سپلتا نہیں ملی لیکن تھوڑا دھنیا بھی ڈال رکھا ہے میں نے ازوائن بھی ڈال رکھی ہے جیسے ہمارے کسان بھائیوں کو یہ چیزیں چاہیے تو کہاں سے ملیں گی یہ چیزیں ہمارے یہاں بانسور میں ایک دکان ہے سری انمار جو ہمارے بانسور کے اندر ہے بائی پاس کے پاس میں ہے نیہائی سکول کے سامنے وہاں پر ایسی اورگینک حدیپدارت اور بہت سے مسائلے اتیادی پرابت ہو جاتے ہیں دھنیوار جب دیجئے